بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 174 ڈسکس کریں گے موڈیول 174 ہے about locking performance ہم اب کئی قسم کی locking techniques بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کو optimize کرنے کے لیے بھی ہم various techniques ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی performance اچھی ہے کسی کی performance خراب ہے کسی کی performance اچھی ہے اگر کم processes ہیں لیکن اگر زیادہ ہو جاتے ہیں number of processes یا number of processes تو اس کے اندر اس کی performance جو ہے وہ degrade ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کئی ساری options ہیں ہم ان combinations جو ہم نے discuss کی ہیں ان combinations کی ایک یہاں پہ ایک summary سی جو ہے کہنے discuss کرتے ہیں کئی سارے ایسے factors ہوتے ہیں hardware کے software کے اور external factors جس کی وجہ سے یا program behavior کے factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی آپ کو اچھی performance ملتی ہے کبھی آپ کو اچھی performance نہیں ملتی ہے ایک combination کبھی اچھا perform کر رہا ہے ایک combination آپ کو لگتا ہے کہ کبھی اچھا نہیں perform کر رہا factors کے ہی سارے ہیں لیکن ہم اس کی ایک generalization جو ہے وہ آپ کو generalized picture جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے اگر ہم fastest دیکھیں تو جب آپ concurrency کا استعمال کر رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی synchronization enforce نہیں کرتے تو وہاں پہ ہمیں best performance ملتی ہے یعنی کہ ہم نے ایک program بنایا تھا جس نے کئی ساری threads قرآن کیا تھا اور بیچ میں کسی بھی synchronization object کو ہم نے use نہیں کیا نہ ہم نے thermophores use کی نہ ہم نے mutual mutexes use کی ہم نے کوئی بھی کسی بھی نہ ہم نے locks use کی srw locks کچھ بھی نہیں use کیا ہم نے کسی قسم کی mutual exclusion enforce نہیں کی synchronization enforce نہیں کی تو وہاں پہ of course ہمیں بڑا اچھا time ملتا ہے لیکن of course صرف faster execute کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے accuracy بھی ہونے چاہیے to make sure کہ آپ کے پاس جو in the end results آ رہے ہیں وہ accurate ہیں آپ کو mutual exclusion enforce کرنی پڑے اب جو mutual exclusion enforce کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ interlock functions جو ہیں یہ fastest perform کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں srw locks جو ہیں ان کی جو performance ہے وہ ملتی ہے وہ بھی اچھا perform کرتے ہیں اگر ان کو worker threads کے ساتھ use کیا جائے اور srw lock بھی اچھا تب perform کرتے ہیں جب mix ہو یعنی کہ اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ دو types تھی ہیں ایک exclusive کی اور ایک shared کی جہاں کہیں write ہو رہا ہے وہاں پہ ہم exclusive استعمال کریں جہاں پہ یہ read ہو رہا ہے وہاں پہ ہم shared استعمال کریں shared locks پھر اس سے تھوڑی سی کام ہمیں performance ملتی ہے یعنی ہمیں یہ پتا لگ رہا ہے کہ worker thread کی وضع سے srw locks کو آپ مزید optimize کر سیں تو یہ technique جو ہے worker threads کی یہ srw locks کی optimization میں ہمیں help کر دیا دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ srw locks کو اگر ہم conventional threading کے technique سے use کریں ہم thread pools کو نہ استعمال کریں ہم conventional threading کی technique use کرتے ہوئے srw locks کو استعمال کریں تو تھوڑی سی اس کی performance جو ہے وہ degrade ہو جاتی ہے تھوڑی سی اس کی performance جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے as compared to worker thread جب ہم thread pools کا استعمال کریں اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ of course critical sections جو ہے وہ اتنا اچھا perform نہیں کر سکتے especially جب آپ کے پاس بہت زیادہ threads ہو تو critical section تھوڑا بہتر perform کرتے ہیں اگر ہم spin counts کے ساتھ ان کو use کریں spin counts کے استعمال کے ساتھ اس کی جو performance ہے وہ تھوڑی optimize ہو جاتی ہے اور worst performance جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ mutexes کی ہے mutexes جو ہے سب سے worst perform کرتے ہیں لیکن اس کی performance کو بھی ہم تھوڑا optimize کر سکتے ہیں using a technique called semaphore throttling جو کہ ہم نے پہلے 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 بہت 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 زیادہ processes کمپیٹ کر رہے ہیں ایک resource کے لیے over a semaphore تو آپ کو optimization problems کا سامنا ہوگا لیکن آپ اس کو optimize کر سکتے ہیں using semaphore throttling تاکہ ایک وقت میں specific number of threads یا processes جو ہیں وہ ایک resource کے لیے complete کریں بہت زیادہ processes یا threads جو ہیں ایک resource کے لیے ایک ہی وقت میں complete نہ کریں تو یہ آپ کو hierarchy نظر آتی ہے تو اس hierarchy کے مطابق ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ اگر ہم worker threads کو use کریں in conjunction with srw logs تو ہمیں ایک کافی اچھی suitable قسم کی performance optimization مل جائے